حج کی فضیلت بتا دوں کیا؟ حج کی فضیلت حج کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاکھ نے کیا فرمایا؟ جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہے پیسہ ہے وہ لوگاں حج کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ تشکل جن کے پاس مال و دولت ہے وہ حج کرے اور حج کرنے سے وہ ایسا پاک ہو جاتا جیسا جو ہے اپنے ماں کی پیت سے ابھی ابھی پیدا ہو اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما تھی کہ اگر کوئی بندہ پیسے والا ہونے کے باوجود بھی حج کرنے نہیں جاتا تو ایسے بندے کیلئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما تھی کہ وہ شخص یہودی مرے یا ایسائی مرے ہمیں اس کی کوئی پروانا ایسا شخص یہودی مرے یا ایسایی مرے ہمیں اس کی کوئی پروانا تو اسی طریقے سے پھر ایک اور حدیث پاک میں آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما تھی کہ حج زندگی میں کتنے بار فرض ہے کتنے بار فرض ہے اگر ایک بار کر لیے فرض ختم ہو گیا اگر تمہارے پاس پیسے ہے پھر جانا چاہیے دل تو پانچ سال کے بعد تم ایک بر حج کر سکتے ہیں لیکن حج کرنے میں جو پہلے بار میں فرض تھانے دوسری بار میں تمہیں حج کرنے گئے تو تیسری بار چوتھے بار کرنے گئے تو فرض نہیں رہتا وہ نفل ہو جاتا اور ایک جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حج کرنے جاتے ہیں ہمارے کو اب حج کرنے جاتے ہیں تو ہمیں تو سواب کما دیئے ہماری طرف سے کسی کو بھیجیں گے کسی غریب کو بھیجیں گے کسی آلو کو بھیجیں گے کسی امام کو بھیجیں گے بول کے بھیجتے نہیں کوئی تو ایسا شخص کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے تین بشارتیں ہیں تو اگر تم کسی کو بھیجیں گے کسی کی طرف سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک حج کرنے کو گیا تو اس کو ایک جنا بخش جے بخش جیں گا ایک حج کرنے گیا تو ایک آدمی بخش جیں گا لیکن جب ان کسی کو دوسرے کو بھیجارہ حج کرنے کو آستے تو تین لوگوں بخش جیں گے تو تین لوگوں کو حج کرنے والا بخش جیں گا کون حج کو بھیجارہ ان بھی بخش جیں گا اور کس کی طرف سے ان حج کرنے کو آستے بھیجارہ ان بھی بخش جیں گا تو اس سے پتا کیا چلا ایک حج کرنے والا ہے کہ ایک ہے سواب لیکن اگر کوئی اپنے پیسوں سے دوسروں کو بھیج جا کسی گریب کو کسی عالم کو کسی امام کو تو اس کے لیے تین بخش جیں گا جو کرے سولا بھی بخش جیں گا اور کس کی طرف سے کرایا انہیں بھی بخش جیں گا جو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کرے نہیں کعبہ بنائے سالے کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ تعمیر کرے تعمیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بولا کہ ابراہیم اب تم اعلان کرو پورے دنیا کے لوگوں کو بتاؤ بلے دنیا کے لوگوں کو بتاؤ بلے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک چوٹی پر کھڑے ہو کر بلے یا اللہ میں تو بول تو لیکن پورے دنیا کے لوگ کیسے سننا پورے دنیا کے لوگ سننا تو کیسے سننا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بولیا میرا تمہارا کام بولنا ہے لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر دعوت یہ کی اللہ کا گھر ہے کعبہ ہے سب میں عبادت کا جو سب میں پہلی عبادت کا بنائی گئی وہ کعبہ ہے یہاں پر حج کرنے کے لیے آؤ تو آپ جو اعلان کرے جس وقت تو اس وقت جو ہے پورے مکہ والے نہیں بلکہ جو ہے پوری دنیا کے لوگوں ابراہیم علیہ السلام کو آواز سنے بلکہ جو ہے وہ بچے بھی سنے جو ابھی زندگی میں ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹا میں تھے اپنے باپ کے سلبوں میں تھے بھی جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے ابھی پیدا ہونے والے تھے انہوں بھی جو ہے آواز کو ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت آواز کو سنے نہ بلکہ سنے بلکہ جن جن کے مقدر میں حج کرنا تھا وہ آدمی وہ بچے جو ہے اپنے اپنے سلبوں میں اپنے اپنے جبوں میں جو ہے وہ بچے آواز کرکو پکارنے لگے کہ لبائک اللہ ہمہ لبائک لا شریف پورے جنے لبائک اللہ ہمہ لبائک تو ابراہیم علیہ السلام جب اکینے ہوکے کھڑے ہوکے جب پکارے تو وہاں پہ جب کیا فونہ گنا تھے جہاں اے چھوڑا اس کو فون گن تھے یا ٹیلی ویزن تھے کیا کئی کیا تو ویرس تھا نیٹر تھا نہیں پھر ابراہیم علیہ السلام جب پکارے تو یہاں پر جو ہے لوگوں کی اکھل نہیں جاتے ہنی اکھل کام نہیں کرے کئی ساتھ پکڑ کرے کب بولے رہے ہیں اور بولے تو پوری دنیا کے لوگ کیسا سنے رہے ہیں ہنی یا ٹیلی تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی بولنے کا حکم کر رہا تو اللہ کی خدرت کا انکار کرتے ہیں کر سکتے ہیں نہیں نہیں کر سکتے اللہ جو ہے کچھ بھی کر سکتا ہاں تو دوسری بات اس کے مثال بتانے کے لیے اس کو جو ہے زیادہ احمد دینے کے لیے میں تمہارے کے ایک اور واقعہ بتاتوں کہ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ بلکے کا اللہ والے کون راضی رحمت اللہ علیہ بلکے کا اللہ والے ان کے پیر کا نام حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ ان کے پیر دوسرے شہر میں رکھے تھے حضرت امام راضی دوسرے شہر میں رکھے تھے امام راضی عالم تھے مپسر تھے مپکر تھے اور اللہ والے تھے کیا اللہ والے تھے اتنی تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی جو ہے جب حضرت امام راضی کا جب آخری وقت آیا آخری وقت آنے کے بعد سکرات لگی ان کو جب سکرات کے عالم میں جو ہے شیطان آکو بولنے لگا خدا کو نکو مانو گا خدا کو تم مانتے کیا تو انہوں بولے امام راضی ہاں مانتوں کونسا تو ایک ثبوت پیش کرو ایک دلیل جو میں لگا تو حضرت امام راضی مپکر تھے مپسر تھے آپ عالم دین تھے انہوں دلیل دئیے۔ دلیل پر dلیل جو جہاں سکا گئے۔ شیطان کہ گیا امائمان تھا منمانتا ، فر دلیل دیری خدا ہائے بول کہ انہوں نے امائمان ہوا پھر دلیل دیری ایسے سو دلیلان دیے قرآن میں ایسے سو دلیلان اس کا صور حضرت امام راضی کیلم تو گیا کہ اللہ ہے 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 اس کے بعد میں شیطان مپکر ایک ایک بات کو جھپلاتے 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 جا رہا ہے تو امام راضی لاشت وقت میں سو دلیلان ختم ہونے کے بعد ان کے پاس دلیلان ختم ہو گئے اب کیا کرنا؟ قرآن میں بتانے کے بعد بھی قرآن اور حدیث سے پھر بھی نہیں مان گیا تو اس کے بعد حضرت امام راضی اپنی پیر کو یاد کر دی ہے دل میں چاہت کرتی کیسا؟ دل میں یاد کرتی کہ اب تو میں دلیلان دیکھو میرے دلیلیں ختم ہو گئے میرے پاس اب میری مدد کرنا میری پیریچ کرنا تو دل میں خیال کرتی یا میرے پیر و موشد میری مدد کرو سمائی طرف سے نجمت دین ختم ہو گئے تو میں بتانا یا چاروں نجمت دین ختم ہو گئے ایک جگہ پر ہے اور ان کے پیر الگ جگہ پر ہے دوسرے گوے میں تو حضرت نے نجمت دین ختم کوپرہ دل میں یاد کرتے ہی وہاں پ鈕 کیاں ان کے پیر ایک لوٹانے کو وضو کرنے لگیتے ہیں جیسا یہ وضو کرنے لگیتے تو حضرت اے نجمت Peer لوٹے میں پانی پہنے لیے کہ یہاں ایسا باہر پھیکتے کیا کرتے ہیں باہر ایسا پھیکتے پھیکتے ہی جو ہے حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے یہ پانی پھیکھے وہ امام راضی کے موں کے اوپر آکو چھیٹے گرے اور ان کے پیر بولنے لگے کہ اے امام راضی نجم الدین کبرا بولنے لگے کہ اے امام راضی تو شیطان کو اتنے دلیلہ کئی کو دے رہا اس کو بول میں اللہ کو بینا دلیل کے مانتوں ملکے بولنا بولکے بولکے تو حضرت امام راضی اس وقت فرماتے میں اپنے پیر اور مرشد کی آواز کو سنا بلکہ آواز ہی نہیں سنے آواز کے ساتھ ساتھ میرے پیر جو پانی پھیکتے ہیں وہ پانی کی چھیٹے بھی میرے چہرے کو پر میں محسوس کریں تو میں تمہارا کو اب بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لوگ کہے کوئی کنفیز ہنگے کوئی اگر سوال کرے کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ میں ٹھیر کو اعلان کرے تو پوری دنیا کے لوگ پیسہ سنیں تو بولے تو جو ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ اور نجم الدین کمرہ انہوں ایک الگ گوہ میں تھے انہوں ایک الگ گوہ میں تھے انہوں خلیق دل میں پکارے تو ان کی پیر سنیں یہ تو اللہ والے تھے کون یہ تو اللہ والے ہوپ تھے کہ یہاں سے دوسرے گوہ کو اگر سن سکتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے خلیق تھے تو ابراہیم علیہ السلام اگر پکارے پوری دنیا کے لوگ سنیں وہ جس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے تاجب کرنے کی بات نہیں ہے جب اللہ والی کے اندر اتنی طاقت ہو سکتی تو ایک نبی کے اندر طاقت ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے سمجھ میں آیا